آئیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ علف لام مین کے نوے اور دسوی رکو میں ہمارا رب ہم سے کیا اشارت فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَدَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْضِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ غُلْمَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تحمد ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائیں کا ایک ٹکڑا مارو اللہ یوں ہی مرد جلائے زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثال ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے سخت اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوت کو برے آمال سے بے خبر نہیں افتتمعون ان يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله سم يحرفونه سم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ الیَا بَعْدٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقنون اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يؤلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی الا امانی وانهم الا يظنون تو اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ تمہا ہے کہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور ان میں کہا تو ایک گروہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے اور جب مسلمانوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب آپس میں اکیلے ہوں تو کہیں وہ علم جو اللہ نے تم پر کھولا مسلمانوں سے بیان کیے دیتے ہو کہ اس سے تمہارے رب کے یہاں تمہیں پر حجت لائیں کیا تمہیں عقل نہیں کیا وہ تمہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ مچھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں کچھ انپڑھ ہیں کہ جو کتاب کو نہیں جانتے مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور وہ نرے گمان میں ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَخْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ أَتَّخَسْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةُ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہتیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ان کے لیے اس کمائی سے اور بولیں ہمیں تو آگ نہ چھوے گی مگر گنتی کے دن تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا یہ خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں عم نہیں ہاں کیوں نہیں جو گناہ کمائے اور اس کی خطا اسے گھیر لے وہ دوزخ والوں میں ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے جب بني اسرائی للا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربا واليتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قليلا منكم وانتم معردون وَإِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتم تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے احد دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجھو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتداروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دھو پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم رو گردہ ہو اور جب ہم نے تم سے احد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دیارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَغْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَذَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِ مِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآقِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ پھر یہ جو تم ہو اپنوں کو قتل کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو ان پر مدد دیتے ہو ان کے مخالف کو گناہ اور زیادتی میں اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دی چھوڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے تو کیا خدا کے کچھ حکم پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوہ ہو اور قیامت میں سختر عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے اور اللہ تمہارے کوت کو برے آمال سے بے خبر نہیں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ ان کی مدد کی جائے صدق اللہ العظیم سچ کہا عظیم پروردگار نے موسیقی 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 موسیقی